ایک مجھ سے ایک دوست نے سوال چاہ چار پانچ دنوں کے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو چراہے پلا کے کھڑا کر دیتے ہیں زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہیں ایک شخص نے سوال پوچھا کہنے لگا اکاڑے دینی اور مذہبی گرانا ہے اکاڑے سے تعلق ہے میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں اب بچی چند دن رہنے آئیں گے پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ کسر پڑے گی تو بھا میرا تو اس نے کام کر دیا حد ہو گئی رو رو کے برا میں نے کہا یار تو بند کر دے فون رات کو بتاؤں گا کیا پوچھ لیا یار تو بیٹی بیٹی مسافر نہیں ہوتی بیٹی تو مرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہسے وہ روے کبھی نہ یہ دعا ہوتی ہے تو تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا رات کو پھر فون آیا کہ آپ بڑی جلدی جواب دینے کے عدی ہیں تو دیر کیوں کر دی تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور اببا جی کا پروگرام ہے اسے جائداد میں سے حصہ دینے کا تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی لیکن اگر اببا جی نے علیدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے اگر اببا جی نے اس کو علیدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے کہ دے دے بھائیوں کو خیر ہے تیری شادی پر خرچہ کر دیا ہے اگر اببا جی کے دل میں میں نے کہا یہ اببے سے فتوہ پوچھ لو اببا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصہ دار اس کی دلیل حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہو حاج کے لئے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمانِ گنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے حضرت عمر بھی حاج کے موقع پر قصر پڑھتے حضرت ابو بکر بھی آپ کیوں پوری پڑھتے فرمایا ان کا مکہ میں گھر کوئی نہیں تھا میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں میں یہاں مقیم تو اگر تو بیٹی کا عصہ بھی ہے اببا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گی لیکن اگر اببا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ جو بیٹیاں عصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملیں بھائی کوئی ارجنی ضروری ہے ظالم بھائیوں سے راپتہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا عصہ والد ظالم ہے ظالم ظالم ہے باپ بیٹے کو عصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا اور یہ ڈیڑھ مربع والے جاگیردار کی بات نہیں کرنا جس کا چار مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی عصہ بنتا ہے کیوں کھاتے ہیں بیٹیوں کا عصہ ڈڑنی ہے کا مکانہ سے کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا عصہ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے